السلام علیکم ڈاکٹر شکیل والیکم السلام لوگ سب آپ سے بھی ہماری کچھ بات ہو رہی تھی تو آپ ایک ٹیسٹ کا ذکر کر رہتے ہیں ای جی ای فار جی کہ شگر کے مریض کو یہ کروانا چاہیے تو اگر یہ پیشنٹ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس پہ تو بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا دیکھیں ایپا گلفلازین یا ڈیپا گلفلازین یا کینا گلفلازین یعنی ایس جی ایلٹی ٹو انیویٹر شروع کرنے سے پہلے ای جی ای فار ضروری ہے ویسے بھی ڈائی بیٹیز کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ ڈائی بیٹیز کا آتا ہے تو اس کے دمائیں شروع کرنے سے پہلے سیرم کریٹنین کرائے جائے آپ ہر مریض کا سیرم کریٹنین کراتے ہیں نیا مریض آئے گا اس کا لازمی کرانا ہوگا پرانا مریض ہوگا تو سیرم کریٹنین لے کر آئے گا یہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ایپ موجود ہے اور نیک پر چل جائے یو کرنی پر وہاں پر آپ کو ایک ایپ ملے گا اس میں آپ پیشنٹ کا کریٹنین اس کی ایج اس کا سیکس اور ریس ڈالیں گے تو وہ کیلکولیٹڈ ای جی ای فار آپ کو بالکل ایکوریٹ لے دے گا اس کے مطابق اس دواء کو شروع کر آ سکتے ہیں ایسے افراد جن کا ای جی ای فار جو ہے وہ پنتالیس سے زیادہ ہے تو without any hazard اور without hesitation آپ اس مریض کو یہ دواء استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کا ای جی ای فار جو ہے وہ کم ہے تو اس کو پھر آپ نے یہ دواء شروع نہیں کرانی اور یہ مریض پر کوئی اضافی خرچہ نہیں پڑے گا بلکہ یہ تو ایتھکس ہے کہ ہر ڈائیویٹڈ پیشن کو دوائیاں شروع کرنے سے پہلے ای جی ای فار کرسیرم کرانا ہے اور اسی سے آپ ای جی ای فار کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک کرنا سب شکریہ